بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب جو بی فور یو کے اندر چیف اپ لائنر تھے وہ انہوں نے بی فور یو کے بعد جو ہے سکیور انکس کا بھی وہ شامل تھے پارٹ تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بھی ایک کمپنی سٹارٹ کی تھی لیکن کیشورٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی گئی ہے کہ انہوں نے فارملی کیشورٹ کو جوائن کر لیا ہے اور یہ ایک بہت بڑی خبر کے طور پر اور ایک گوڈ نیوز کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے کیا اس کے پیچھے سچویشن ہے وہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھ لیتے ہیں ہوا یہ ہے کہ ہر کمپنی کی ایک ٹارگٹ آڈینس ہوتی ہے جس کو وہ لوگ ٹارگٹ کرتے ہیں جس کے وہ میمبرز جوائن کرانا چاہتے ہیں تو کیشورٹ کی جو ٹارگٹ آڈینس ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بی فور یو کے متاثرین ہیں اور جو ٹائگ لائن یوز کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ کے جو پیسے پھنس چکے ہوئے ہیں اور ٹائل آپ کو پتہ ہے کہ کب ختم ہوگا اس ٹائم پر واقعی کسی کو نہیں پتہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے پیسے واپس کرا سکتے ہیں بلکہ آپ کو اس کے پر بہت سارا پروفٹ بھی دے سکتے ہیں تو آپ نے ایک خاص اماؤنٹ جو ہے وہ انویسٹ کرنی ہے یعنی کہ آپ نے فریش ڈیپوزٹ کرانا ہے کمپنی کو کیشورٹ کو تو ان کی ہر جو ویڈیو ہوتی ہے اس کے اندر یہ ایک پوائنٹ ضرور ایڈ کیا جاتا ہے اس کے علاوہ بھی یہ کیشورٹ فریش انویسٹمنٹ بھی کرتے ہوں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک انٹرنیشنل کمپنی ہے لیکن ان کا جو مین پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ آپ سے ٹونٹی فائف پرسنٹ یا اس طرح کی ڈیفرنٹ سکیمز لانچ کر کے آپ سے انویسٹمنٹ لینا چاہتے ہیں اب کیونکہ یہ پاکستان سے تو چل نہیں رہی دبائی سے یہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ چلاتے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر اس کے اوپر آپ کو ایکٹیوٹیز بھی ان کی نظر آتی رہتی ہیں اب کیشورٹ کی طرف سے جو دو ایک دن پہلے کی خبر تھی وہ یہی تھی کہ جی ایک گوڈ نیوز کا کہا جا رہا تھا کہ ایک گوڈ نیوز آنی ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ہم سب کو ایکسپیڈینس ہو گیا ہے کہ یہ ایم ایل ایم کمپنیز کے اندر جس میں آپ کے پیسے ڈوب جاتے ہیں آپ کو گوڈ نیوز بہت زیادہ دی جاتی ہیں اور اب یہ کنفرم ہو گیا ہے بلکل کہ جی ملک نوید صاحب نے کیشورٹ جوائن کر لیا کیا اسے اکوموڈیشن ہو جائے گی کیا اسے متاثرین کو فرق پڑے گا وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اب اس میں جو کمپنی کا ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ملک نوید صاحب ہو گئے اور ان کے ساتھ ایک اور بھی ٹاپ نیٹ ورکر ہیں انہوں نے بھی ملک رزوان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے کمپنی یہ ایکسپیکٹ کر دی ہے کہ جب برینڈز کیونکہ ان کو برینڈز کہا گیا ہے جیسے برینڈ امبیسیڈر ہوتے ہیں بڑی بڑی کمپنیاں برینڈ امبیسیڈر یہ پلیئرز وغیرہ کو ہائر کرتی ہیں شو بیس کے آرٹس کو تو اسی طرح ایم ایم کمپنیز جو ہیں وہ ایم 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 کے سٹارز کو ہائر کرتی ہیں کیونکہ یہ جو لوگ ہیں انہوں نے جس کمپنی میں یہ لوگ جاتے ہیں یہ ملک نوید صاحب ہو گئے اور اس طرح کے جو یہ ٹاپ نیٹورکرز ہوتے ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جاتے ہی وہاں پہ بڑے انویسمنٹس لے کے آ جاتے ہیں تو کمپنیز کو تو ایسے لوگ چاہیے جو کہ انویسمنٹ لے کے آئیں تو کمپنی کہہ رہی ہے کہ جی اس سے آپ لوگوں کو ہی فائدہ ہوگا کیونکہ جب یہ لوگ آپ کے ان کو دیکھ کے لوگ آپ کو جوائن کریں گے تو کمپنی کے پاس پیسے آئیں گے تو کمپنی پھر آپ کو ویڈراؤ دے گی یا آپ کو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ یا جس طرح بھی آپ نے کمپنی کہتی ہے کہ جی آپ نے ایکوموڈیٹ ہونا ہے تو آپ لوگوں کو ایکوموڈیشن وہاں سے مل جائے گی تو یہ ان کا مین پوائنٹ ہے کیونکہ جو ان کے اونرز ہیں یہ اونرز کہہ لئے ہیں جو جو مارکٹنگ اس کو کر رہے ہیں وہ تو دوسرے ملک میں ہیں تو پاکستان میں کیونکہ ملک صاحب کا بقول واش ٹائمز والوں کے کہ جی ملک صاحب کا نام کیونکہ کچھ لیگل ایشیوز ہیں تو وہ پاکستان میں ہی ہیں تو پاکستان میں اب ایسا لگ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے جو مزید انویسمنٹ یا جو ان کے ایکسپیرینس ہے ایمل ایم کا پاکستان میں اور یہ آپ سب کو پتا ہے کہ ایمل ایم پاکستان میں غیر قانونی ہے تو جو غیر قانونی ایک کمپنی کا ایک ان کا ایکسپیرینس ہے ان سے فائدہ اٹھا کے کیشورت کے جو ایکاؤنس ہیں اس میں پیسے زیادہ آئیں گے تو وہی آپ لوگوں کو ایکوموڈیشن ملے گی تو یہ تو جو سٹوری ہے وہ یہاں تک بالکل سمجھ آتی ہے کہ جی کیوں ملک صاحب کو اس کے اندر ایڈ کیا جائے گا لیکن اب یہاں پہ جو ایشیو ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو انہی کمپنیز کے اندر تھے جن کے اندر ہم لوگوں کے پیسے ڈوبے ہوئے ہیں تو یہ لوگ بھی تو اس میں شامل تھے اس سارے کام کے اندر کیونکہ ان لوگوں نے دھیر سارا پیسہ بنایا تو اس کے اوپر کمپنی نے کہا ہے کہ جی پہلے آپ لوگ کہتے تھے کہ یہ لوگ کدھر ہیں سارے اب جب ہم لوگوں نے ان کو ایڈ کیا تو آپ لوگ جو ہے خوش نہیں ہیں تو انہوں نے ساتھ یہ کہا ہے کہ جی آپ لوگوں کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ ان لوگوں کو دیکھ کے آپ لوگوں کو کو ویلکم کرنا چاہیے کہ جب برینڈز ہوں گے تو لوگ آپ کو بھی جوائن کریں گے لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ خوش نہیں ہیں بلکہ آپ کو پتہ یہ گروپس کے اندر یہ کافی شور وغیرہ ہوتا رہتا ہے لوگ کرتے رہتے ہیں واتس ایپ وغیرہ کے اوپر گروپس میں تو انہوں نے کہا ہے کہ جی ایسا جو بیہیوئر ہے جو نیگٹیوٹی آپ کو پتہ ہے نیگٹیوٹی بھی ایک بڑا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ ایم ایل ایم کمپنیز میں تو انہوں نے کہا ہے کہ جی یہ انیسیپٹیبل ہے یہ بیہیوئر اسیپٹ نہیں کیا جائے گا آپ لوگوں کو پروفیشنل ہونا چاہیے اور ان کو ویلکم کرنا چاہیے اور ویلکم اس ویہ سے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ آئیں گے تو آپ لوگوں کو بھی اس کا پروفٹ وغیرہ کے اندر ایڈیشن ہو جائے گی اب یہاں پہ جو کوسٹن ہے جو ایک کوسٹن اب سب پاکستانیوں کے کیونکہ یہ پاکستان کے اندر ہی زیادہ اس ٹائم پہ مارکٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ بتاثرین تو زیادہ بی فور یو کے پاکستان کے اندر ہی ہیں وہ یہی ہے کہ اس سے پہلے بھی جی ٹی ہو گئی بی فور یو ہو گئی سیکیو رینکس ہو گئی لاسٹ ہوپ ہو گئی ان ساری کمپنیز کے اندر یہی لوگ شامل تھے ملک نوی تو خیر چیف اپلائنر تھے بی فور یو کے اندر تو ان سب کمپنیز کے اندر بہت زیادہ سکیم ہوا اور بڑی پرابلمز آئیں لوگوں کے ابھی تک پیسے ان کے اندر پھنسے ہوئی ہیں تو انہی لوگوں کو واپس ایک ایسے دوبارہ لے لینا تو یہی لوگوں کے مائن میں بسیکلی مین ایک ایشو آتا ہے کہ اس دفعہ کیا گرنٹی ہے کہ ہمیں پیسے واپس مل جائیں گے تو گرنٹی تو واقعی کوئی نہیں ہے اور گرنٹی اس ویسے نہیں ہے کیونکہ سارا کچھ پاکستان میں غیر قانونی ہے جب ایک غیر قانونی کام ہو رہا ہے پاکستان کے اندر تو اس کے اندر کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ آپ کو ایکوموڈیشن مل جائے گی یا آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے کیونکہ یہ جو کمپنیز ہیں سپیشلی جو کیش ورث ہے وہ تو پاکستان میں ریجسٹر بھی نہیں ہے اور وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان میں کیونکہ قانون نہیں ہے تو ہم ریجسٹر بھی نہیں ہیں اب یہ بینکس کے طرح بھی کام نہیں کر رہے وہ اوپنلی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بینکس کے طرح اس لیے نہیں کر رہے ہیں کیونکہ اس طرح تو ایشیوز آ جاتے ہیں تو اس میں کافی ایف این باتس ہیں لیکن اس ٹائم کی جو بڑی خبر ہے وہ یہی ہے کہ کیش ورث بی فور یو کا بات جو ہے اب جو ٹاپ ملک نوید صاحب تھے وہ اب اس کمپنی کا پارٹ بن چکے ہیں اور اس کی کنفرمیشن بھی ہمیں ہو چکی ہے بہت بہت شکریہ